جسیس قاضی فائدیس ہے وہ ماضی کا حصہ ہے اب ہم ہم نہیں سمجھتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا پچھلے تاریخ میں تو پہلے دن سے سامنے میں یہی سے کہتا تھا کہ نہیں یہ ایجنڈا اب ہر چیز سامنے آ چکی ہے اب آپ کو پتا ہے اس وقت میجورٹی جو ہے وہ گیارہ دس ججیس پرسیس سیون کی بات تھی یہ میں کہتا رہا ہے جو کہ چار ہے ڈھاؤں ججیس وہ لانا چاہتے تھے ان میں سے دو آ سکے تو وہ والا بھی نظر آ رہا ہے میں وقت سے پہلے بتا لیتا ہوں وہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر اب وہ ختم کرنے کا سوچ نہیں ختم ہو نہیں سکتا وجہ کے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو اور جس دن آیا تھا میں نے اسی وقت کہتا کہ یہ ان کے گلے پڑے گا پھر اس میں تین سے پانچ ججیس کرنا چاہتے ہیں اچھا کر لیں پانچ ججیس اس سے کیا فرق پڑے گا اور پھر بڑی حیران کون بات ہے کہ جناب یہ نظر سانی کی درخواستیں آج ہی لگانے کون سے کانون اپیل تو رائٹ ہے نظر سانی رائٹ بڑا لیمٹیٹ سا ہے کہ بھئی آپ کو اور آپ کہیں کہ ہمارا حق ہے آج ہی لگا دیں مجیسد قاضی فائزہ اور مزید ایکسپوز ہوگے انہوں نے کہا نہیں جی بہت جلدی دوسری طرف کا دیکھا جائے جو الیکشن سیمبل لینے کا آپ کے سامنے ہے نو آٹھ فر وی کے الیکشن کی دھاندلی کا مجیسد قاضی فائزہ ہم نہیں سمجھتے ہماری عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور عدالتیں اور جب بھی لڑائی ہوئی ہے ہمیشہ عدالتوں نے جیتی ہے تو ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے لیکن اس میں ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے دیکھیں عدالتیں کھڑے ہونا ایک الگ بات ہے حق سچ پہ کھڑے ہونا یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے عزر صدیق صاحب آپ نے دونوں چیزیں سن لی ہیں ایک سوال میرا بھی لے لیں کہ میں بھی کنسرن ہوں اس بارے میں کہ جو لوگ آپ کی پارٹی کو بڑے بہترین طریقے سے میڈیا پر پریزنٹ کرتے ہیں عوام میں پریزنٹ کرتے ہیں وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ آوازیں پارٹی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں شیر افضل محرود صاحب کے ساتھ پہلے تو یہ کلیر کر دیں کہ کیا اختلافات ہے کیوں یہ نوبت آئی دوسرا یہ کہ قادر مندو خیل صاحب نے ہونا چاہیے لیکن حکومت لگ نہیں رہا ہے نون لی کی کہ وہ اس بات پہ قائل ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں میرے بھائی آ کر وہ نو مہی کے واقعہ اس کے علاوہ وہ ٹیپ ان کے پاس کوئی ہے نہیں وہ ٹیپ چلا دیتے ہیں پوچھا آپ نے کچھ تھا اس کا جواب پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی تو بات ہے کہ اب تک امنار خاندر چار اپنا سزائیں ہوئی تھی دو سسپینڈ ہوئی سائفر کا کیس زمین بوس ہو گیا عدد کا گھٹیا ترین کیس ختم ہو گیا نو مہی کے کیسوں میں بتا رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں نو مہی کے کیس میں زمانت قبلت گرتاری منسوق ہوئی تھی وہ کل لگی ہوئی ہے پھر ان میں ریمانڈ دینے کی باتیں ہوتی تھی کوئی ایویڈنس نہیں تھی چار گھنٹے میں نے وہاں پہس کی تھی ہفتے والے دن ان کا جناب جیل ٹرائل کرنا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا ایویڈنس کوئی نہیں تھی اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس میں بریت کی بات کر رہے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے عمران خان کی اگنس اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان چیزوں کو لیگلی اگر سپیک اگر آپ بات کریں تو بھئی سوورنٹی انٹیگریٹی کی اگنس کونسی ایسی بات ہے کوئی ایسا ریکارڈ پہ نہیں ہے اپنا فورنڈ ایڈڈ پارٹی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر ایسی موجود نہیں ہے ہاں اب یہ جو باجی جو ساری چیزیں کٹھی گئی تھی یہ کہ یہ نہیں مانیں گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو بدنیتی کے طور پر یہ سارا کچھ طرح ہمارا کسی جج سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو کیسے سنتے رہے جو کرتے رہے وہ ہمیں نہیں ہے پوری قوم کو پتا ہے ہم اب الیکشن کمیشن کے اگنس بھی ریفرنس لے کر آ رہے ہیں ایک ریفرنس فائل ہوا ہے لیکن دوسرا ریفرنس ہم ان کے تمام جو فیصلے جو بدنیتی ہیں وہ چاہے آپ قاضی فائزی صاحب کے خلاف بھی ریفرنس لائیں گے دیکھیں میں نے جیسے بتا دیا نا وہ میں پولٹیکل سمجھ دا ہوں وہ ماضی کا حصہ وہ ہمیں کوئی تنی نہیں لیکن ابھی دو تین مہینے تو ہیں نا دیکھیں میری بات سنیں بھی ریلسٹک ابھی اکتوبر آیا نہیں ہے صاحب آپ اکتوبر کے بعد کا سنریو ڈسکس کر رہے ہیں نا ابھی آپ لوگ ریفرنس لائیں گے دیکھیں میں ایک پہلے بتاؤں میں میں جہاں تک ہیلا آرٹیکل نو سو دو کا جس طرح بدنیتی پہ استعمال ہوا ہے نا میں تو اس کے حق میں نہیں جیسے مزاری لیکن نکوی کے اگینج جس طرح لے کر چلے ہیں نا اور یہی جسر آپ ریفرنس آپ چیف جسر کے خلاف لائیں گے دیکھیں اس میں پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے اگر ریفرنس فائل کرنا وہ تو ضرور فائل ہوگا لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہیں نا میں ریفرنس فائل کرنے میں حال ہائے اس لیے حق میں نہیں ہوں کہ جسر قاضی فائزہ کا پرانا حاج تک منی ٹریل وہ دے نہیں سکے وہ نظر آ رہے ہیں سب کو کیا اب آگے آجے چلے مجھے مجھے آپ قاضی فائزہ کے خلاف قائل نہیں ہے ریفرنس لانے میں لیکن آپ الیکشن کمیشن کے کمیشنر کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ لے کر آئیں گے تیاری آپ نے بتا دیئے کہ آپ کر رہے ہیں مجھے بتائیں مروت صاحب کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں وہ جہاں تک مروت صاحب ہے ان کا اپنا ایک سٹرائل آ ورکنگ ہے اب لوگوں کے بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں کہ وہ چھلاویں کی طرح آتے ہیں جاتے ہیں وہ میں ان چیزوں کے طرف نہیں جانا چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی اپنے طور پر اکٹھی رہے وہ جو ڈیفرنسز ہیں وہ ہر ایک کے خلاف گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں انٹرنلی اب یہ اچھا نہیں ہے کہ پارٹی پالیسی کے اوپر آپ اگر پبلکلی سٹیٹمنٹ کریں آپ کمری ایفرٹ سے جو مرضی اترازات کریں وہ جتنے معاملے ہیں وہ جب منارخان صاحب دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آ جائے گا پارٹی جو چل کے ساتھ تشدد جاتی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے میں جو بات باری کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں جس سے کالی فائیسہ کی اگنس ایک بات زیر ملکی ریفرنس بنتا ہے جتنے کیسے ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں ان کو روکا گیا تھا پانچ جس نے ساری پاتے ہیں ہم اس پہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ سامنے اپنی ذاتی میں بتائیے پارٹی کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے پھر وہ ہی ظاہر ہے کہ آپ لیگلی بھی پوسیو کریں گے قادر مندو خیل صاحب اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں میں لیگلی سے پولٹیکلی آ جاتی ہوں is there any chance کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پر نظر آ جائیں in any case جی جی مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب میں ساکر کی بات کر رہا ہوں اور میں آزا صدیق صاحب میں مندو خیل صاحب کی سیویس پر رائے جان لو پھر آپ سے بھی یہی سوال کرنے والی ہوں مندو خیل صاحب دیکھیں جہاں تک جنرل چیف جسٹس فائز حصہ صاحب کی بات ہے یہ پی ٹی آئی یہ شوق پورا کر چکی ہے آپ کو پتا ہے ان کو اور ان کی بیوی کو مختلف اداروں کے چکر لگوا چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پھر عمراء خان صاحب کو شرمنگی بھی اٹھانی پڑی اور یہ کہنا پڑا کی ہے جنرل فیز کے کہنے پہ ہم نے یہ ریفرنس داخل کی آپ کو یاد ہے اور وہ ریفرنس پھر ختم بھی ہو گیا سرکاری اگل کے تو یہ دوبارہ جا کے ان کے خلاف کر کے ان کو زلط اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور اسی طرح جو جج آپ کے حق میں فیصلہ دے تو ٹھیک ہے جو نہیں دے ان کے خلاف اس طرح آپ سازشے کریں گے تو میرا خیال میں ماضی سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے ایسا نو دوبارہ موکی کھانی پڑے اور دوبارہ اسی طرح زلیل اور رسوہ ہو جائے تمہیں یہ سمجھ رہو کہ پاکستان کی عدلیہ کو پی ٹی آئی کا جنرل وہ گینگ نہ بنا لے جس کو یہ اپنے حصہ سے کدھر گئے وہ ان کے جو وہ ٹائگر فورس کے فلانہ جنگا وہ ٹائگر فورس جو جی ایس کیو پہ عمل کرنے کے لئے بنایا تھے وہ ٹائگر فورس جو نو مہیں میں انہیں نے اپنے کردار آدھا کی ہے آج محترم بتا رہا ہے کہ وہ کیسز ختم ہو رہا ہے وہ جو کمانڈر لاور کے وردی لے کے چھیک ہے قادر مادوخل صاحب لیکن لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹائی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو اندوسار کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہے ہم تو ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے ان کے طرح تھوڑی ہے کہ نہیں جی ہم نے آرمی چیپ سے بات کرنی ہے بات کر رہے ہیں جمہوری بات کر رہے ہیں سیاسی مگر ایمپائر کے انگلی ڈونڈ رہے ہیں گیٹ نمبر چار کی تالے کی چابی ڈونڈ رہے ہیں آج بھی یہ لوگ یہ کہتا ہے ہم نے بات کرنی ہے چانس میں سمجھوں چانس میں بات ہوا سکتی ہے بھی پی پلص پارٹی تیار ہے ڈی�ی امام نے ان سے بات کی ہے مجھے مجھے وقت کی وقت کی قلت ہے میں جاؤں گی آزار صدیق صاحب کا بھی موقف